ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکش تو کیسے ہیں آپ سب میرا نمجات ہے تو چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکراب کریں انسٹرکرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپچن اور جن لوگ نے انٹرٹینمنٹ والا چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کر رہا وہ کر لیں اس کا لنک مل جائے گا ڈسکرپچن میں بہت کمال کمال کی ویڈیوز اس پر آ رہی ہیں تو یار پاکستانی میڈیا نے انڈیا کو پریز کر ڈالا ہے یعنی اس کی تعریف کر ڈالی ہے اچھا پاکستانی میڈیا نے کرتا تو نہیں ہے لیکن اب دیکھتے ہیں بھائی کہ کیا کس ٹاپک پر اس کی تعریف کر ڈالی ہے ویسے تو جلتا ہی رہتا ہے مطلب ہم کیوں نہیں یہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بولا ہے کہ تو کانون کرتے ہیں سمجھ میں آئی گی آہ نا تو سٹارٹ انڈیا میں کیا ہوا ہے انڈیا ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے میں اعلانیہ یہ کہتا ہوں کہ انڈیا یورپی سیفٹی ایجنسی ایسانی پاکستانی تیاروں پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا آڈٹ پر پی آئی اے کی یورپی پروازوں پر پابندیہ ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انڈیا جرمنی کو جاپان کو برطانیہ کو فرانس کو پیچھے چھوڑ گیا سہی ہے یار بلکو سہی ہے کنیڈا آسٹریلیا اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتے ہیں ایک طرف جہاں سمندروں سے گہری پہاڑوں سے اونچی دوستی ہے تو وہاں پر ہمارے تعلقات اس اس پر آ گئے ہیں کہ پاکستان چین کے جن لوگوں کی یہاں پر دہشتگردی میں ہلاکتیں ہوئی تھیں ان کو اتنی بڑی اماؤنٹ پی کر رہا ہے کمپنسیشن کے لیے کہ بھائی کیا کریں ہم بلکہ پاکستان سے لی جا رہی ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی تقریباً 11.6 ملین پھونوں نے کہا ہے کہ یہ ذرا ادھر کٹو یورپی یونین نے اور باقی یونین نے کہا کہ بھائی کیا یہ ہمارے ملک میں مطلب آپریٹ نہیں دے رہے پاکستان دے رہے حریم شاہ کی بات کرتے ہیں اگر تو اس میں کیا زیادہ دیتے ہیں اور وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے انٹیوی ارمیسٹر اوکال کر دی تو وہ فون کہتا ہے ہلو ہاں آ رہی ہے یہ بات سچی ہے ہاں نا جہیں دوستو ای ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا بھارت کی تعریف کرتانی دھکرا پاکستانی میڈیا بھارت ہمارا دشمن ہی سہی لیکن بھارت کی ارث ویبستہ اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ تیسری سب سے بڑی ایکانومی بلکم کوئی شک نہیں جبکہ پاکستان کو ہر طرف سے بری خبریں ہی مل رہی ہیں پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یورپ نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس پر پابندی ہٹانے سے صاف انکار کر دی اور اس حاملے میں یورپ پاکستان کی ایک نہیں سکتا ہے پاکستان کے اب چین کو 11.6 ملین ڈالر ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ چینی ناغرکوں کی پاکستان میں ایک بم دماغے میں جان چلی گئی تھی پاکستان میڈیا چین کے اس قدم سے آگ ببولہ ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ کہاں گئی اب ہماری شہد سے میٹھی دوستی دیار آپ اپنا مقابلہ جنرنی اور برطانیہ اور امریکہ اور فرانس اور آسٹریلیا اور کینیڈر سے کیوں کرتے ہیں آپ اپنا مقابلہ کریں برابر میں آپ کے جو ملکیں ساؤس ایشن کنٹریز کے ساتھ کریں وہاں کیا آپ کا مقابلہ ہے انڈیا میں کیا ہوا ہے انڈیا ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے میں اعلانیہ یہ کہتا ہوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن انڈیا تھارڈ لارجسٹ اکنومی اف دا ورڈ بن گیا ہے انڈیا جنرمنی کو جاپان کو برطانیہ کو فرانس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے کینیڈا آسٹریلیا اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتے ہیں اور انڈیا وہ تھا جو غریب ترین ملکوں میں پاکستان سے بھی پیچھے تھا تو لگاری صاحب آگے گروت ریٹ فائر پوائنٹ سامتنگ کیسے ہوگا پھر آپ فگر بنا لیں ہمیں اس نے کیا ہے آپ کی مجھدی ہے جو فگر دیتے ہیں انٹرنیشنل ریکنگائزڈ کے ورڈ بنگ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیں نا اس سے پہلے کہ دنیا کے تین غریب ترین مہنگے ترین ممالک میں سب سے مہنگے ممالک میں دنیا کے جو ہے وہ پاکستان تین تیسرے نمبر پر ہے تو آپ یہ بات مان لیں کہ وزیر صاحب یہ بات کیوں نہیں مانتے ہیں کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے اچھو اور کہتا ہے عمران غن کے ہم سستے ہیں اور اپنا ملک کی جو شرح نمو ہے اس کو ایسے لے جانا کہ جیسے بس اب دور کے ہوئے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو کراس کرنے والی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے ہمارے پاس گنبت کی شرح ہوئی ہے لوگ گنبت کی لکیر سے نیجے جا رہے ہیں اور گورننس کا ٹوٹل ایبسلوٹلی کلیپس ہو چکا ہے ان کے دور میں کوئی گورننس نہیں ہے کسی کے دور میں جو ہے وہ بائیس تیس عرب ہزار عرب تک گئے تھے ان کے دور میں تو کرزوں کا وہ ہوا ہے کہ جو ماضی میں سارے کرزے لے گئے ہیں ان کے برابر کرزے تو انہوں نے لے لیے آپ نے کسی لیے پھر کرزے لیے جب دونوں نے کرزے لیے تھے تو حریم شاہ کی بات کر لیتا تھوڑی دیر اگر تو اس میں کیا زیادتی تھی جو جس نے انگلیڈ پاؤنڈ سامنے رکھ کے کہا ہے ایک ایسے ملک پہ جو فیڈف کے لسٹ میں موجود ہے اور اس نے کہا اے پیج یہ پیسے ملو آتھلا آگے بھی یکلو اور وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے آپ کے انٹیویر مسٹر اوکال کرتی تو وہ فون کہتا ہے ہلو ہاو آرئیو بلکل بلکل اس نے ایسی کیا تھا خان صاحب اگر آپ یہ بھی بتا لیتے ہیں کہ ایان علی کون تھی اور آپ کا یہ کون ہے آپ کی پوری کیبنٹ اس کی جیب میں اس عورت کے حریم شاہ گیا اور آپ ہمیں کہتے ہیں مایوس ہی نہیں کرنا ہی پلاننگ کرنا یہ نہیں کرنا میں سڑکوں پہ جاؤں گا میں وہ کروں گا آپ کی ساری کہتے ہیں نا کہتے ہیں وہ جادو کر کی جان نا توتے کے پنجرے میں آپ ساری آپ کی جان تو حریم شاہ کے ٹیلی فون میں موجود ہے توبہ یہ بہت سچ ہے حریم شاہ کوئی یاد ہی لگا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ حریم شاہ شوڈ گیٹ ا نوبل پرائس اور ایڈلیس صدارتی اوارڈ اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے اتنی بچی نے کوشش کی ہے آپ کے لوگوں کے بھیانک چیرے بے نکاب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سچ ا نوبل کارڈ اس نے پاکستان ویڈ ویڈ اس نے سرم کی ہے ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں بلکہ ایسے کیسے الزمات لگا ہے بلکہ تو یار اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈو ختم بابا بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے پاکستانی میڈیا ہو تو اپنے وطن پر ایسی چیزیں لگایا تو بدوں شرم کی بات آتی ہے بھائی نا آپ دیکھو بابا اب آپ بات خود سنو انڈیا کوئی شرق نہیں جو بندے نے اس نے بولا ایک دم سچی اور خریب بات بولی ہے کہ بھائی ہم بھی اس پات کو مانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے صحیح یہ مدد گورنمنٹ لیول پہ عام لوگوں پہ نہیں ہے بھائی عام لوگ ایک دوسرے بہت محبت کرتے ہیں آپ یقین مانیں میں ابھی ریسنٹلی ایسا ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا مجھے ایسے لوگ ملیں کہ میں زندگی میں سوچ نہیں سکتا مجھے اتنے اچھے دوست انڈیا سے ملیں گے لیکن اب گورنمنٹ لیول کی تو ہے انڈیا آج کہاں پہنچ گئے بہت دونوں اکٹھے آزاد ہوئے تھے انڈیا کے در نکل گیا تھا حالانکہ انڈیا ہم سے زیادہ غریب غرمت میں تھا بلکہ تھا بھائی غرمت میں تھا دیکھو مانو آپ لوگ بھی پیچھے اسٹری اٹھاؤ لیکن آج ہم کہاں ہیں اور آپ لوگ کہاں گے میرے بھائی یہ باشن دیتے ہیں غلط باشن دیتے ہیں کہ ہم ادھر سب کچھ سستا ہے باہر مہنگا بلکہ دنیا کا مہنگا ترین کنٹری پاکستان پانچ ازار آج میں پکڑ کے باہر لے کے جو آپ گھر میں آگے آپ روپیہ ادھر بچا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں بچتا بھائی یہ عالموں لوگ کیسا کر دیا ہے کہ بنگلہ دیج تو پیچھے آزاد ہوئے نا وہ کدھر چلا گیا انڈیا سے بھی پیچھے ہوا پاکستان کے انیس سو اکٹر میں وہ دیکھو وہ کیسا جار انکانومی وائز دیکھ لو کے درچہ ان کا غلط ہے یار کیا باتیں وجہ پاکستان کی انڈیا تو جاپان فرانس کس ملکوں کو پیچھے چھوڑ گئے تیسرے ان کی گروت ریٹ کو پیچھے چھوڑ دیئے بلکہ صحیح اور آگے آپ نکل گئے تھرڈ نمبر پہ جاپان شاپان سارے روز آپ انتازہ لگائیں نا انڈیا کے درچہ لگیا ہم انڈیا کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے اور نہ سو سالوں میں کر سکتے تو یار آپ لوگ بتائیں آج تو شکر ہے پاکستانی میڈیا میں ان کا یہ آل ہے کہ دیکھو علیم شاہ ان کو بلیک میل کرتی ہے وہ ڈالر رکھ کے میز پہ بولتی ہے مجھے کوئی آت لگا لے ادھر سی کال کرتی ہے شیخ رجیز آپ مجھے ہیلو وہ بولتا ہے ہیلو یہ آل ہے نہیں تو منی بندبار لے کے جا سکتا ہے وہ بھی ڈالروں میں پتہ نہیں اس کے پاس کتنے ڈالروں میں پوری بڑی بڑی گڑیا تھی دو تھی وہ بلدب اتنے پر بڑے بڑی گڑیا ساتھ اٹھ لگ ڈالر تھے مجھے کوئی آت ہی نہیں لگا سکتا آت تو لگا ہے وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے توبہ 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 آم آدمی بیٹھ سکتا ہے بھائی نہیں یہ سارا کابینہ یہ سارا اللہ معافی دے میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ معافی دے وہی نا بندہ کیا بولے ان کو تو الٹا ہی صاحب ہے پاکستان تو ایر آپ لوگ بتائیں آپ کی کٹوٹے دری ویڈو ختم کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ خیر رکھنا ہے تو بائی